بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی تحزیدی عروج کی سٹڈی کر رہے کہ جس میں 133-656 ہجری یعنی 750-1258 اس وی کلنڈر سے اگر دیکھیں تو یہ وہ پیریڈ ہے اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے یہ ایک سٹڈی کی تھی کہ کس طرح سے مختلف فرقے اور تحریکیں وہ بنی تھی تو اس وقت آپ بیک گراؤنڈ میں ذرا ایک بار پھر یاد کر لیجئے گا کہ یہ دیکھئے کہ یہ پورا جو بنو عباس کی یہ حکومت تھی 132 سے بنی تھی اور 656 ہجری میں ختم ہوئی تھی تو اس دوران کیا واقعات ہوئے تھے پہلے تو بڑے عروج کے ساتھ ایک حکومت چلتی رہی لیکن پھر حکومتیں الگ الگ ہو گئی تھی اور الگ الگ سلطنتیں بنی تھی لیکن چلیں پھر بھی یہ تھا کہ پھر بھی یہ اس کو عالم اسلامی کہتے تھے کہ اگر آپ ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں تو جب چاہے آپ دوسرے ملک میں بغیر کسی میگریشن کے آپ خود جا سکتے تھے تو لوگ جاتے تھے آتے تھے سفر کرتے تھے حج بھی کرتے تھے بزنس بھی کرتے تھے تو وہ چلتا رہتا تھا سلسل تو یہ بیک گراؤنڈ ہو لیکن ہوا یہ کا آہستہ آہستہ پھر یہ سلطنتیں بھی کمزور ہونے لگیں اور معاملات بھی ہونے لگے تھے پچھلے لیکچر میں ہم نے چونکہ وہ فرقوں کی سٹڈیز ہم کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا خوارج حضرات اس کے بعد پھر ناصبیت ایک فرقہ بنا تھا ان کی سٹڈیز اس کے بعد پھر شیعہ حضرات کی سٹڈیز ہم کرنے لگے تھے اور اس میں ہم نے زیدی اور اسنا آشری شیعہ حضرات کی سٹڈیز کر چکے تھے تو آج ہمارا ٹوپک ہے اسماعیلی شیعہ حضرات ان کی سٹڈیز اور ان کا کیا پوائنٹ آف یو رہا وہ ان کی سٹڈی اور اس کے بعد پھر ہم سننا بل جمعہ ان کی سٹڈی بھی کر کے دیکھ لیں گے کہ ان کا پوائنٹ آف یو کیسے رہا اور کیسے ارتکہ کرتا رہا یعنی کیا کیا چینجز آتی رہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ہم پہلے پچھلے دونوں لیکچرز میں ہم پڑ چکے تھے تو اب ہم آنے لگیں اسماعیلی شیعہ حضرات تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیعہ حضرات بیسیکلی یہ تھے کہ جنہ سٹارٹ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت عقیدت ہوئی تھی اور پھر ان کے آئے کیا تصور آ گیا تھا کہ جناب ایک امامت کا تصور ہے کہ نبوت کے بعد اب اگلا سلسلہ یہ ہوگا کہ اب ایک امام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سلک کر کے وہ دیتا ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے تو ان کا پوائنٹ آف یو یہ رہا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلے امام ہوئی تھے اور پھر ان کا پوائنٹ آف یو یہ رہا کہ بھی آگے اگلی اگلی نسلوں میں جو مختلف انہی کی نسل سے ہی اب امام ہوں گے تو وہ سٹارٹ میں تو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ ان کے بعد دوسرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ تو ان پہ عموماً اتفاق رہا اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ عنہ کی شہدت کے بعد ان کے بیٹے زین الرابدین رحمت اللہ عنہ پھر ان کے بیٹے باقی رحمت اللہ عنہ ان کے بیٹے جعفر رحمت اللہ عنہ اس میں یہاں تک پورا اتفاق رہا لیکن اب جعفر صادق رحمت اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے ون فورٹی ایٹھ ہجری میں وہ فوت ہوئے اور وہ اہل علم بڑے سکولر تھے تو وہاں سے پھر ایک یہ سپلٹ میجر بڑا سپلٹ جو ہے وہ ہوا تھا کہ اب ہوا یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ ویو تھا کہ جن اب اگلے امام یہ موسیٰ قازم رحمت اللہ عنہ وہ ہیں تو یہ اسنا اشری ہیں جن کی پچھلے لیکچر میں آپ نے سٹڈی کی تھی اور پھر ان کا پوائنٹ ویو آگئے یہ رہا کہ پھر ان سے آگئے ان کے بیٹے رضا ان کے بیٹے نقی پھر ان کے بیٹے تقی پھر ان کے بیٹے حسن اسکری اور پھر وہ جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے مہدی علی مہدی صاحب وہ امام ہے اور پھر وہ غائب ہو گئے تھے تو وہ ان کا پوائنٹ ویو وہ آج تک یہی رہا ہے کہ جناب یہ این قیامت سے کچھ عرصہ پہلے یہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور وہاں سے معاملہ پھر دوبارہ شروع ہوگا تو یہ ان کا پوائنٹ ویو ہے تو یہ مجورٹی شیعہ ذراتی ہیں لیکن ایک دوسرا بڑا جو گروپ الگ ہوا تو وہ اسماعیلی حضرات ہیں کہ جو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کا اب یہ پوائنٹ ویو آیا کہ جناب اب اگلے امام اسماعیل صاحب ہے تو اب یہ ساتھویں امام سے ہی اصل میں اختلاف ہوا اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اسماعیل صاحب کے بعد پھر ان کے اگلے بیٹے پھر ان کے اگلے بیٹے ان کے اگلے بیٹے تو یہ اس طرح نمبر ایٹ سے لے کے فورٹی نائن تک ان کے امام آج تک موجود ہیں تو اس لیے یہ جو اسنا شریعہ ذرات کا پوائنٹ ویو رہا ہے کہ جناب امام غائب موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں اور وہ پھر آئیں گے تو اسماعیلی حضرات کا یہ اختلاف رہا کہ نہیں جناب امام ظاہر ظاہر امام کہ جو موجود ہیں اس وقت دنیا میں اور ان کی امامت ہمیں کرنی چاہیے تو اس میں ان کے جو سب سے مشہور آج کل کے زمانے میں جو تشریف فرمائے ہیں وہ کریم آغا خان صاحب جائے ہیں وہ 1957 اسوی کلینڈر کے لحاظ سے وہ پیدا ہوئے اور وہ آج تک موجود ہیں تو یہ اسی طرح یہ پوری چین ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ یہ بیچ میں امام ہوتے رہے اور زندہ رہے تو بس اختلاف یہ ہے لیکن اس میں پھر میجر فرق آیا اچھا یہ تو دونوں ہیں گروپ اسنا شریعہ حضرات کی سٹیڈی تو آپ کر چکے ہیں اسماعیلی حضرات کو ایک بہت بڑا عروج حاصل ہوا تو اس کی ہم سٹیڈی کرنے لگیں اب تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں تو وہ موجود نہیں آج کل لیکن پھر بھی ایک آپ دوسرا بڑا گروہ اب کہہ سکتے ہیں لیکن ایک خاص ٹائم میں بیچ میں ان کو ایک بہت بڑا عروج حاصل ہوا اور بہت بڑی بڑی حکومتیں بھی بنی تو یہ ہم سٹیڈی کریں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الگ الگ گروہ جو ہے وہ شیعہ حضرات کے اندر بہت سے بنتے رہے لیکن پھر وہ ختم بھی ہوتے رہے مثلا افضلیہ غرابیہ زمیہ علیائیہ اور اس طرح اور بہت سے گروہ جو ہیں وہ گزریں اور ان میں بیسیکلی اختلاف کیا رہا ہے کہ وہ ایک الگ شخصیت کو امام سمجھتے تھے تو امام کون ہوگا تو اس میں اختلاف رہا ہے تو اس طرح سے وہ الگ الگ گروہ بنتے رہے لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ختم بھی ہوتے رہے تو یہ ایک پوری ہسٹری میں یہ رہا ہے اب ایک خاص گروپ انہی یہ جو مختلف گروپس کے جو نام میں نے بیان کی ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں میں ایک یہ تصور آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انسان کی شکل میں انسان میں آ جاتا ہے یہ آپ پہلے بھی پڑ چکے ہیں کہ ہندومت کے ہاں بھی یہی پوائنٹ او ویو تھا اتار کا کہ جنہیں خدا جو ہے وہ انسان بن کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ہمیں ہدایت کرتا ہے اور اسی طرح پھر اب یہ بھی دیکھئے کہ کرسچن حضرات کے ہاں بھی یہی پوائنٹ او ویو رہا کہ جنہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے پاس بھیج دیا اور ان کا یہ پوائنٹ او ویو اس طرح سے رہا ہے تو اسے مسلمانوں کے ہاں بھی کئی ایسے گروہ آئے کہ جنہیں یہ آیا کہ نہیں جناب اب خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتار یعنی انسان کی شکل میں وہ آ جاتا ہے اور وہ امام کو پھر خدا کی حیثیت سے سمجھنے لگے لیکن اس ناشری شیعہ حضرات ان سے بہت اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے بلکہ جو امام گزرے ہیں تو وہ سارے کے سارے انسان تھے وہ خدا نہیں تھے تو یہ ایک اختلاف رہا ہے ان کے آبی تو مین جو پہلا اختلاف جو میں نے ارز کر دیا کہ 148 ہجری میں جو مین مجورٹی جو شیعہ حضرات ان میں اختلاف آیا کہ اب اگلا امام وہ اس ناشری جو مجورٹی ہیں وہ موسیٰ قاظم صاحب کو امام ماننے لگے اور ان سے آگے تین چار چار اور ایمہ کو اور پھر پانچوے کو بھی لیکن وہ غائب ہو گئے تو پھر ان کا پوائنٹ ویو ہے کہ یہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے نکلیں گے جبکہ اسماعیلی حضرات کا اختلاف رہا کے نہیں جناب جعفر صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد اسماعیل صاحب جو ہے وہ امام ہے اور ان کے بعد ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد یہ ہوگی تو ہوتے ہوئے اب اسماعیلی حضرات کے پھر اپنے گروہ بھی الگ ہوئے لیکن جو میجورٹی ہے وہ کریم آقا خان صاحب کو اپنا امام مانتے ہیں تو یہ ایک بسیکلی ہسٹری اب ہم کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا اسماعیلی حضرات کے کیا کیا پوائنٹ ویو ہوتے تو اس میں سے کچھ اسماعیلی فرقہ کے اندر کچھ غالی گروہ غالی کیا ہے کہ جو ایکسٹریمزم جو کرتے ہیں کہ بھی جس میں یعنی باستو کے انسان کو خدا بھی سمجھتے رہے تو وہ ایک پوائنٹ ویو رہا اور ختم بھی ہوتے رہے ببارت مرحل اس وقت جو اسماعیلی حضرات ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جو امام صاحب ہے وہ خدا ہے بلکہ وہ خدا کا ایک نمائندے کے طور پر ان کو وہ سمجھتے ہوتے ہیں تو پھر یہ 278 ہجری سے آن ورڈ بہت سارے غالی گروہ بنتے رہے پھر کچھ نہ کچھ اختلاف بھی ہوتے رہے کہ وہ ختم بھی ہوتے رہے تو یہ اب ہم سٹڈی کرنے لگے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا ٹائم تو ہم نے یہ تہہ کیا ویلہ کہ 133 2656 ہجری کے پیریٹ میں تو اسماعیلی حضرات کہ ہاں مین جو مرکز بن گیا تھا سیریا میں اور وہاں سے پھر انہوں نے دعوت مختلف علاقوں میں پہنچانے کی بہت بڑی ایفٹ کی تو ان کا جو ہیڈکوارٹر تھا وہ سلامیہ سلامیہ کہاں ہی ہے سیریا میں ہے اور دمشق سے کچھ دور جا کے ایک ایریا وہاں پہ ان کا ایک ہیڈکوارٹر بن گیا تھا اور پھر ایک سیریا بھی ایک ایریا یہ بھی بن گیا تو وہاں سے پھر وہ میسج پہنچاتے ہوئے اپنا دعوت جو ہے وہ مختلف ایریاز جہاں جہاں پہ دی مسلمانوں کی حکومت تھی تو وہاں تک یہ چلتا رہا سلسلہ اب دعی حضرات کا ایک بقاعدہ نیٹ وک بن گیا تھا دعی کا مطلب کہ جو میسج پہنچانے والے لوگوں کے عموماً جو لیڈر ہوتے تھے تو وہ حضرات تو وہ اب فر ایگزیمپل ایک ایریا میں آئے اور وہ آپ کہلیں کہ ایجپٹ میں کہ ایجپٹ سے پھر آگے چل کے لیبیا میں چلے گئے تو پھر تیونس میں چلے گئے تو اب وہ ہر ایک کے جو ہیڈ ہوتے تھے تو وہ دعی کے مین لیڈر ہوتے تھے تو وہ اس طرح سے ایک نیٹ وک بنتا تھا اور پھر ان کی کمیونٹیز زیادہ جہاں بننے لگی تو تیونس میں ان کی دعوت زیادہ کامیاب ہو گئی اس طرح یمن میں بھی کافی کامیاب رہی اور بڑے لوگ ان پہ ہی مان رہے اور ایک بڑی تعداد بہرین اب بہرین آج کل تو ایک جزیرہ ہے لیکن اس زمانے میں آج کل کا جو سعودی عرب ہے اس کا مشرقی ایریا جس میں دمام خبر اور اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے شہر ہیں تو ان ساروں کو بہرین اس زمانے میں کہا جاتا تھا یعنی آپ کہہ لیجئے کہ کوئیت قطر یہ بھی بہرین اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا تو یہاں تک ان کی میسیج وہاں بھی پہنچا پھر جنوبی عراق میں بھی پہنچا پھر ایران کے اندر خاص طور پر شمالی ایران جہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سمندر کی طرح کی ایک بہت بڑی جھیل بنی رہی ہے کہ اس پین تو وہاں پہ ان کی دعوت زیادہ پھیلی اور پھر وہاں سے ان کا میسیج جو ہے وہ سندھ میں یہ بہت پھیلا اور سندھ اور اس زمانے میں جو انڈیا کا جو ریاست ہے گجرات تو وہ بھی سندھ کے بالکل ساتھ تھی یہاں پہ بھی ان کا میسیج بہت زیادہ پھیلا تو ہسٹری یہ ہے ان کی تو آپ یہ دیکھئے گا کہ جو مختلف جو مختلف ایریاز میں یہ حضرات کی زیادہ میجورٹی رہی ہے تو وہ آپ کے سامنے ایک پورا محب موجود ہے چونکہ اسماعیلی حضراتی کی سٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں ان کا ایک بڑا مضبوط ایک مرکز بن گیا تھا کرمتی ایک ان کے ہاں ایک الگ گروپ بن گیا تھا ظاہر ہے کہ جو دائی حضرات ہے تو ان کے لیڈرز اپنا اپنا گروپ بھی الگ کرتے رہے تو اس میں کرمتی حضرات کو جنوبی پنجاب میں زیادہ ان کی کامیابی رہی اور پھر دار الحکومت ان کا بن گیا ملتان یہ 354 ہجری میں بنا اور 395 ہجری میں ختم بھی ہوا یعنی اب کوئی زیادہ نہیں تقریبا اب کہہ لیجئے 45 یارز تک ان کی حکومت رہی ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر بھی بن گئی تھی لیکن پھر وہ بھی کچھ عرصے میں ختم ہو گئی ایک دوسرا گروہ زیریہ ان کا یعنی وہ جو دائی تھے تو انہی کا ایک الگ گروپ وہ تیونس میں ان کی حکومت بہت لمبے رسے تک رہے 362 ہجری سے لے کے 543 ہجری تک پھر ایک بڑا گروپ حاشمی ایک گروپ تھا جو مکہ مکرمہ میں اور اس کے گردو نواہ میں رہے تو لیکن ان کی کوئی حکومت نہیں رہی لیکن ان کی کافی بڑی تعداد وہاں پہ رہی ہے 443 to 567 ہجری کے زمانے میں ان کا زیادہ رہا ہے اور پھر جو میں نے کیسپین ایک بہت بڑی جھیل جو ہے جو شمالی ایران میں تو وہاں پہ ان کا بہت زیادہ آیا اور وہاں پہ ان کی بڑی تعداد ہوگی تھی جنہیں خشیشین آپ کہتے ہیں تو یہ ان کا ایک الگ گروپ یا نہیں وہ ظاہر ہے کہ جو دائی جو بھی ایک لیڈر ہوتے تھے تو وہ وہاں پہ زیادہ چلتے تھے تو یہ 493 to 56 ہجری کے زمانے میں اور ایک جو قرمتی حضرات تھے ان کا یہ میں نے عرض آپ سے کر دیا تھا کہ ان کا زیادہ بڑی تعداد جو قرمتی ان کے اسماعیلی حضرات کا ایک الگ گروپ ہوا تھا تو ان کو بقاعدہ بہرین کے ایریا جو مشرقی سعودی عرب کا ایریا اس وقت تو اس میں ان کی بقاعدہ حکومت بن گئی تھی 26 23 65 ہجری کے زمانے میں پھر عبیدی ایک الگ گروپ ان میں سے تک رہی 296 میں حکومت بنی اور 567 ہجری میں بنی یہ دیکھئے کہ یہ بڑے ایریاز ہیں کہ اسماعیلی حضرات کی مسلسل تیزی سے دعوت پھیلاتے رہے تو بڑے ایریاز تک کامیاب رہی ہے اسی طرح پچھلے الیکچرز میں آپ نے پڑھاتا زیدی شیعہ حضرات بھی ایک کافی بڑی تعداد میں وہ مراکش میں ان کی دعوت بھی پہنچ گئی تھی تبرستان جو کہ وہی شمالی ایران کا ایریہ جو کہ ایک ایس پی انسی کے ساتھ ساتھ کا ایریہ اور پھر مکہ مکرمہ کے ایریہ میں اور اس کے آس پاس کے ایریہ سلمانی ایک جو ہے وہ بھی رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی بڑی تعداد آج بھی یمن میں موجود ہے اس ناشری شیعہ حضرات کی جو ابھی بھی شیعہ حضرات کی مجوریٹی ہے تو وہ بہت سارے ایریاز میں ان کی میسج جو ہے وہ کامیاب رہا ہے ایران میں خوراسان خوراسان کیا ہے کہ ازباکستان تاجکستان افغانستان اور وہاں سے ہوتے ہیں پاکستان بڑی تعداد میں پھر شمالی عراق میں اور پھر سیریا میں وہ بھی بڑی ان کا میسج پہنچا ہے پھر اس کے بعد جس کو دیلم جو جنوبی ایران ان کا ایریا وہاں پہ بھی میسج پہنچا ہے اور کامیاب رہا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عراق کے اندر بھی ان کی حکومت بھی رہی ہے اور پھر اس کے بعد مشرقی ترکی کا جو ایریا ہے مشرقی ترکی کا یہ ایریا ہے کہ جس میں ایک بڑی قوم آج کل بھی موجود ہے کرد تو ان کی بھی بڑی تعداد ان کے میسج پہ ایمان لائے تھے تو اس طرح سے ان کا ایک پوری تعداد رہی ہے لیکن ہمارا فوکس اسماعیلی حضرات کہی ہے تب ہم سٹارٹ کرتے ہیں الجیریا لیبیا تیونس ایجپٹ اور سیریا تک ان کی حکومت رہی ہے ان کو کہتے ہیں اسماعیلی فاطمی خلافت انہوں نے بھی ٹائٹل اپنے حکمران کا جن کو وہ امام سمجھ دیتے تو انہوں نے بقاعدہ خلیفہ قرار بھی دیا یعنی اب وہ جو بنو عباس کی جو خلافت تھی تو اس سے علیدگی کر لیتی انہوں نے شیعہ حضرات کی جو تقسیم جیسا کہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے کہ وہ امام کون ہوگا تو امام ہونے میں اختلاف ہوئے زیدی اسمائلی اسنہ شریعہ اور اس طرح کچھ اور بہت سے گروپ بنے تھے جو کے الگ ہو گئے اب 296 ہجری میں اسپیشلی تیونس میں ان کے میسج زیادہ کامیاب رہا تھا تو امام مہدی کا دعوی بھی کر دیا گیا اور وہاں پہ قیروان یہ ایک مین شہر ہے جو تیونس کا ہے تو وہاں پہ انہوں نے فتح بھی کر لی اور خلیفہ کا ٹائٹل بھی کر لیا یعنی حکومت تیونس سے ان کی سٹارٹ ہوئی ہے 296 ہجری میں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش کی کے آس پاس کے ایریاز میں ان کی حکومت جو ہے وہاں تک پھیل جائے تو وہ پھیلنے کے انہوں نے کاوش کی اور یہ اس میں ایک میجر چیز 359 ہجری کے پیریڈ میں انہوں نے ایجپٹ کو بھی فتح کر لیا اور تب انہوں نے قاہرہ جو آج کل کا ایجپٹ کا کیپٹل ہے تو یہ شہر بقاعدہ انہوں نے اسمائلی حضرات نے ایک بقاعدہ تیار بھی کیا تھا ایک پورا ایک الگ شہر القاہرہ اور وہ آج کل موجود ہے تو اسی کی آثار ہیں کہ یہ جو پکچر آپ کو آرہی ہے یہ وہی القاہرہ کی ایک مین یونیورسٹی انہوں نے بنا دی تھی جامیت العظر جو آج کل بھی مشہور ہے تو یہ اسی کی پکچر آپ کو آرہی 377 اجری میں انہوں نے جو 988 اسوی کلنڈر میں اب لیں تو تب یہ جو الازہر یونیورسٹی انہوں نے بنائی تھی پھر اسماعیلی پھر حضرات میں آپس میں بھی تقسیم ہوئی کہ جناب یہ امام ہے تو امام ہونے کا اختلاف ہوتے وہ گروپ الگ ہوئے تھے تو تب جا کے یہ فاطمی ایک گروپ تھا اور عبیدی ایک الگ گروپ تھا تو یہ دونوں میں اختلاف رہا تو یہ بہرحال یہ چلتا رہا سلسلہ 359 23 97 اجری اس فیریٹ کے بیچ میں یہ دونوں بھائی تھے تو انہی کے امام ہونے کے بارے میں یہ اختلاف رہا تو بہرحال ان کی حکومت چلتی رہی چلتی رہی بڑے عرصے تک لیکن پھر اس کے بعد ان کے اپنی حکومت میں کمزوری ہوئی آپس میں بھی اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہوئے اور اس کے بعد پھر اہل سنت کے ایک بڑے لیڈر سلاہ دین ایوبی نے ایک بقائدہ ایجپٹ کو دوبارہ فتح کیا تھا اور انہوں نے پھر اس فاطمی خلافت کا خاتمہ بھی کیا تھا فائی ہنڈر سکسٹی سیون ہجری میں یعنی ایلیون سیونٹی ٹو ایسی کلنڈر تو یہ آپ دیکھئے کہ اصل سیچویشن یہ رہی ہے تو یہ ایک اوور بیو ہے ظاہر ہے کہ پوری ڈیٹیل میں جو جو واقعات ہوئے تو میں نے ارز نہیں کیا لیکن اپنی بک میں کچھ معاملات کے جس میں اسماعیلی حضرات میں کوئی اختلاف جہاں نہ ہو تو وہ میں نے بیان کر دی یا پڑ سکتے کچھ تھوڑی ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں آگے چلتے ہوئے عرب کا مشرقی عرب جسے بہرین کہتے وہاں ان کے دائیوں کا ایک الگ گروپ جو ہے وہ بن گیا اور انہوں نے اسماعیلی قرمتی سلطنت بھی بنا دی تھی ٹوہنڈرڈ ایٹی سکس ہجری میں اور یہ ٹری انڈرڈ سکس ٹی فائز ہجری تک رہی ہے یعنی آلموسٹ اب کہلیں تو ایٹی یر تک کی حکومت رہی ان کی اچھا اس میں اسماعیلی دائی قرمت ان کا نام تھا تو ان کو ایک دعویٰ کے امام مہدی یہ اب یہ دیکھئے کہ امام مہدی کا یہ تصور بہت عرصہ پہلے ہی چلا ہوا تھا اور کئی عرصہ پہلے ہی کہ جب بنو عباس نے اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی تھی تو آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ 125 ہجری کے زمانے میں انہوں نے خورسان کے ایرے میں ایک ان کے بڑے ایجنٹ یا ان کے دائی آپ کہہ لیں کہ جو میسج پہنچا کے سب کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا تو ابو مسلم خورسانی صاحب تو وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ میں امام ایتی ہوں تو وہیں سے یہ اثر میں پورا تصور ہر طرف پھیلنے لگا تو اس طرح قرمت صاحب جو انہوں نے بھی یہ کیا اب یہ بہرین کا ایریا جو آج کل سعودی عرب کا دمام کمین شہر ہے خبر کا شہر ہے اس طرح اور چھوٹے چھوٹے شہر ہے اس کے ساتھ اب تھوڑا اور ایک سٹینڈ اپ کر لیں تو کوئت بھی اور قطر بھی اس پورے ایریا میں اور بہرین جو جزیرہ ہے وہ سارا بھی ملا کے بہرین بنتا تھا تو یہاں پہ حکومت بھی ان کی بن گئی اور پھر انہوں نے بھی کوشش یہ کی کہ ان کی حکومت اور ایریاز میں پھیل جائے امان اراق اور شام میں بھی انہوں نے حملے کی اور ایک سب سے بڑا اہم قسم کا جو واقعہ جو جس پہ پوری ہسٹری میں پوری ڈیٹیل سے موجود ہے کہ انہوں نے مکم کرما پہ بھی حملہ کیا تھا 317 ہجری میں اور پھر کعبہ شریف کے اندر حجر اسود کی ڈکیتی بھی انہوں نے کی اور وہ ایک پورا حجر اسود بھی کعبہ شریف میں سے نکال کر اور وہ لے آئے اور پھر انہوں نے یہ بقاعدہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ یہ ایک پورا شہر ہے جو آج کل سعودی عرب کے اندر درمیانی آریہ میں تو وہاں انہوں نے اپنا ایک مین مرکز کیپٹل بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جنب حجر یہاں پہ کیا کر ہے تو اس لئے بسیکلی عجر اسود کو اس لئے یہاں لائے تھے کہ کعبہ وہاں بن جائے لیکن اس لئے مسلمانوں میں اختلاف ہوا انہوں نے بہت اس میں کیا اعتجاج اور اسماعیلی پھر کہ آپس کے گروہوں میں آپس میں جنگیں ہوئیں اور پھر آخر یہ حکومت بھی ختم ہو گئی تھی اس کے لئے پھر اسپیشلی جو ایجپٹ کے ان کے امام جو تھے تو انہوں نے بقاعدہ جا کے ان کو خط لکھ کہ کہ بھئی یہ حجر اسود تم واپس کرو یہ تو کر دو واپس تاکہ مکہ مکرمہ میں دوبارہ کعبہ شریف میں وہی پہ فٹ ہو جائے تو پھر آخر وہ مان گئے تھے اور یہ سلسلہ ہو گیا تھا جنوبی پنجاب کی طرف ہم آتے ہیں تو اسماعیلی قرمتی حضرات کے ایک بڑے گروپ جو ہے وہاں پہ آگے تھے اور ان کا ٹارگٹ سندھ میں تھا اور سندھ اور سندھ سے یہ جنوبی پنجاب کا ایریا ہے وہ ہوتے ہوئے پھر انہوں نے ملتان میں اپنا کپیٹل بنا لیا تھا 354 ہجری میں ان کی کامیاب بھی ہوئی تھی لیکن بہرحال اس میں کچھ 40 سال ہی رہا اور 395 ہجری میں وہ ختم بھی ہوا تھا مغربی ایران اور ایراک کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کمپیر ٹو اس ناشری حضرات بھی ان کا عالب ہو ہے کہ سلطنت جن کیا پہلے پڑ چکے کہ 322 ہجری میں ان کی حکومت ایران میں بنی اور پھر ایراک کا بڑا حصہ انہوں نے فتح کر لیا تھا تو 334 ہجری میں کی خلافت کو مانے رکھا لیکن خلیفہ ان کے اندر ہی رہتا تھا یعنی عالب ہوئے کی حکومت کی مطابق ہی آتا تھا تہین اسی زمانے میں اسنہ شریح حضرات کا بھی بڑا عروج کا پیریڈ ہے اور یہ پچھلے لیکچر میں پڑھی چکے ہیں کہ جب انہوں نے بقائدہ یہ جتنے رواج جتنے شیعہ حضرات میں اپنے کومن کومن لی دیکھے ہوں گے کہ تبرہ ماتم تازیت اور پھر عید غدیر یہ سلسلہ 352 ہجری میں بنا تھا اور پھر مزارات بھی انہوں نے بنائے اور تبرکات بھی انہوں نے بہت عقیدت اور بہت پھلائے تھے تو یہ اس طرف سے ہوا تھا سلسلہ اس کے بعد لیکن ان کے ہاں بھی کچھ کمزور ہو گیا تھا اور پھر سلجوکی سلطان جو کہ تاجکستان سے آ کے انہوں نے ایک طغرل بیگ صاحب نے مقداد دوبارہ اثر نو فتح کیا اور آل بوئے کی حکومت بھی ختم ہوئی 451 ہجری میں تو یہ دیکھیں ابھی تک میں جو آرز کر رہا ہوں یہ اوور ویو کے اندر یہ بڑے اہم واقعات ہوئے تو یہ آپ کو یاد رہے لیکن اس سے آگے چل کے آپ کو زیادہ انٹرسٹڈ حساب کو وہ نظر آئے گا کہ جو میتھوڈالوجی ہوگی تو وہ میتھوڈالوجی آج بھی آپ کو نظر آئے گی تو آپ دیکھئے اس کے لئے ہم ایک اسماعیلی سکولر فرہاد دفتری صاحب جن کے بک کام سٹڈی کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک بقائدہ وہ اقائد جو اسماعیلی حضرات میں تھے اور شیعہ حضرات کے کچھ اور جو گروپ سے ان میں تھے تو انہوں نے اس کے پوری بیان کی تشکیل اقائد یعنی اقائد کیسے ڈیولپ ہوئے یہ 261 to 286 ایجری کے پیریاد میں یہ ہوا تو دفتری صاحب اس میں یہ بیان کرتے ہیں اب میں جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا تو اس کا ترجمہ آپ کے سامنیرس کر رہا ہوں لیکن آپ کو اگر لگے کہ یہ صحیح نہیں لگ رہ تو آپ خود دفتری صاحب کی بک کو داؤنلوڈ کر لیجئے انگلیش میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے آپ اسے پڑھ لیں تو سیم دیکھئے گا آپ کو کہ یہ ان کے ہاں ایسے ہوئی ہے تو اس میں وہ بیان فرماتے ہیں اسماعیلی شیعت کے اندر نظریات کیسے آئے تھے ان ابتدائی اسماعیلی نے اس بات پر زور دیا کہ مقدس صحیفوں اور دین کے عوامر و نوائی کے ظاہری اور واطنی مطلب میں فرق کرنا چاہئے جنوبی عراق کے غالی شیعہ گروپوں سے ایک قدم آگے بڑھ کر اسماعیلی نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ آسمانی صحیفوں یعنی بالخصوص قرآن اور اسلام کے قانون شریعت کا جو لفظی مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے اب یہ ریڈ کلر میں دیکھے گا ظاہر ہے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر چھپے ہوئے اصل مفہوم جو باطن سے الگ کر دیکھنا چاہیے ان کا نظریہ تھا کہ انبیاء اکرام نے شریعت کی جو ظاہری حقام پیش کی ہیں وہ وقت کے ساتھ تقدیل ہوتے رہے لیکن باطن جو کہ روحانی حقائق کا مجموعہ وہ کبھی تقدیل نہیں ہوا تو ان اسمایلیوں کے نظری یہ حقائق ایک غنوستی سسٹم یعنی غنوستی سزم پر مبنی تھی جو کہ خفیہ روحانی حقیقت کی ایک پرسرار دنیا تھی ابتدائی اسمایلیوں کا خیال تھا کہ ہر دور میں اس روحانی خفیہ دنیا تک صرف خاص خاص انساء ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں یہ خاص لوگ عام انسانوں سے مانے تک رسائی رکھتے ہیں تو اسلامی دور جو کہ محمد رسول اللہ نے شروع کیا تھا اس نے دین کے حقائق صرف وہی خواس بیان کر سکتے ہیں خواس کا مطلب خاص لوگ بیان کر سکتے ہیں جو اسمایلی کمیونیٹی کا حصہ ہوں اور انہیں محمد رسول اللہ کے وسیع علی رضی داخل کو جس کو بلاغ کہلاتا تھا اس کے وقت اس سے عہد لیا جاتا کہ ان کے اسادزہ انہیں باطن کی جو بھی تعلیم دیں گے وہ اسے عوام یعنی غیر اسمایلیوں سے چھپا کر رکھیں گے کیونکہ وہ اس سے نہیں سمجھ سکتے تعلیم کا یہ پروسس درجہ بدرجہ جاری رہتا اور پھر مزید علم حاصل کرنے کے لئے اس شخص کو کچھ رقم ادا کرنا پڑتی باطن اور باطنی حقائق سے وبستگی کی وجہ سے اس فرقہ کو باطنی کا نام دیا گیا باطن کا مطلب وہی ہے چھپا کر رکھنا یعنی انٹی اسمایلی ماخذ میں یہ اسطلاح اسمایلیوں کی تحقیر کے لئے استعمال ہوئی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ظاہر یعنی اسلام کے اوامر اور نواہی اوامر اور ایمان اور حمل کی اہمیت نہیں دیتے تھے دستیاب شواہد جس میں اسمایلی بیعت کا مطن شامل ہے اسے یہ واضح ہے کہ ابتدائی اسمایلی کسی طرح بھی شریعت کے احکام سے آزاد نہیں تھے اباہیت پسندی یعنی اباہیت پسندی کیا کہ ہر چیز کو جائز سمجھنا ان کے یہ الزامات ان کے دشمنوں نے ان پر آیت کی ہیں جنہوں نے بہرین کے قرمتی گروپوں کے نظریات کی بنیاد پر تمام اسمایلی پر الزامات آیت کی تاصل دفتری صاحب اسمایلی حضرات کی ایک پوری ڈیٹیل کو بیان کرتے ہوئے بتا رہے کہ جناب اسمایلی حضرات کا یہ پوائنٹ ویو نہیں ہے لیکن بہرحال قرمتی ایک جو گروپ تھا اب اس کے لئے عام اسمایلی حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے لوگ نہیں تھے لیکن کرمتی حضرات وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمایلی تو چلے اب جو بھی ہے فیصلہ وہ اللہ اللہ بہتر کرے گا لیکن اب وہ فرق بیسیکل کیا ہے کہ عام مسلمان تو یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ کی ارشاد آت پر جو کچھ تفصیل ہے اسی کو دین کہ نہیں جناب یہ تو ظاہر ہے اس کا روحانی ایک الگ ایک اس کے اندر ایمان اور کچھ احکامات الگ ہیں تو وہ ان کو مانتے رہے اور یہ جیسے دفتری صاحب نے فرمایا کہ سین کرسٹین حضرات کی سٹڈی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ گناستک سسٹم ایک بقائدہ وہاں پہ بنا ہوا تھا تو این ممکن ہے کہ انہی کے میتھوڈالوجی کو کرمتی حضرات نے وہی سیکھ لیا اور پھر انہوں نے وہی طریقہ اب اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ اب یہ جو باطنی جو جو میسج آتا ہے تو اس کے لئے خاص امام کو ہی پتا ہوتا ان سے سیکھو تو جو بھی سیکھتے ان سے پہن اس کے مطابقی پھر وہ عمل کرتے اور پھر وہ عام شریعت کو چھوڑ دیتے تھے یعنی جو چیزیں حرام بتائی گئی ہیں شریعت میں تو اس کو وہ کہتے ہیں ہمارے لئے یہ جائز تو اس طرح سے یہ اختلاف یہاں سے ہوا اور لیکن بہرحال اب جیسا کہ دفتری صاحب کی بات سے یہ واضح ہوا کہ عام اسماعیلی حضرات قرمتی حضرات کو اپنا گروہ نہیں سمجھتے تو یہ بات اب ہم دیکھئے آگے چلتے مزید دیکھئے ان کے جو آئیڈیاز تھے اس کو دفتری صاحب انہیں اور ڈیٹیل سے بیان کیا کہ مقدس کتابوں اور قوانین کے پیچھے موجود حقائق کو ظاہر کرنے کا طریقہ تعویل کہلاتا ہے جو کہ اسماعیلی مذہب کی خصوصیات تھی تعویل کے لیے آیات قرآنی کی علامتی مجازی اور باطنی تشریح کی جاتی تھی ابتدائی اسماعیلیوں میں تعویل کی مرکزی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی لٹریچر کا ذریعات کو قرآنی آیات سے ثابت کیا جاتا رہا ہے ابتدائی اسماعیلیوں نے اس طریقے سے بات کے مذہبی نظام اور عقلی علوم کی بنیاد رکھی اس فرقے کے لوگ ظاہری علوم جیسے شریعت تاریخ وغیرہ سے باطنی علوم کی متوجہ ہوئے جو کہ تعویل یعنی معنی کے سائنس پر مبنی ان کے نتیجے میں حقائق دریافت ہوتے ہیں جو کہ انسان کی جد و جہد کا آخری اور اصل مقصد ہے یعنی اصل یہی تھا کہ جو بھی قرآن میں لکھا گیا جو عربی زبان میں جو کچھ آیا وہ تو جو کچھ ہے وہ نورمل ہے لیکن اس کے اندر خفیہ اس کے اندر سے وہ ایک پور ڈیٹیل کو خود بیان کرتے رہے ابتدائی اسماعیلیوں کی فکر میں حقائق ایک غنوس نظام تھا یہ وہ اگنوسٹی سزم جو ایک کرسچن حضرات کا الگ سرکہ تھا تو سیم ویسا ہی ان کے آن بھی آیا تو یہ ایک ایسا نظام تھا جو اسماعیلیوں کی خفیہ روحانی دنیا کا نمائندہ تھا اس نظام کے دو اجزاء تھے ایک تاریخ کا دوری تصور یعنی جس کو سائیکلیکل انٹرپریٹیشن جس کو کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کائناتی نظام سے مطلق غنوستی نظریہ یعنی اب یہ ان کے پورے آئیڈیاز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ ٹوئنڈرٹ ایٹی اور ٹوئنڈرٹ نائنٹی ہجری کے زمانے تک اسماعیلی تاریخ کی ادوار اور انسانیت کی مذہبی تاریخ کا ایک تصور قائم کر چکے تھے جس کا اطلاق یہود نصارہ اور دیگر مذہب کی مذہبی تاریخ پر بھی ہوتا تھا ان کے تصور کے مطابق پوری تاریخ کو متعدد ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس میں سے ہر دور کا ایک بقائدہ آغاز اور بقائدہ اختتام ہوتا ہے جنانی یہودی عیسائی اور غنوستی تصورات کے ساتھ ساتھ ابتدائی شیعوں کے آخر الزمع کے تصور کی بنیاد پر اسماعیلیوں نے مذہبی تاریخ کا ایسا تصور قائم کیا جس میں قرآن میں بیان کردہ مختلف انبیاء کے ادوار پائے جاتے تو اس تصور کو امامت کے عقیدے سے ملا کر ایک ایسا فریم ورک تیار کیا گیا جو بنیادی طور پر امامی سرکے سے حاصل کردہ تھا اس کے مطابق ابتدائی دور کے اسماعیلیوں کا یہ خیال تھا کہ تاریخ سات ادوار میں مبنی ہے جس میں سے ہر ایک آغاز ایک پیغمبر ناطق یعنی بولنے والے پیغمبر سے ہوتا ہے جو وحی کے ظاہری حصے کو قانون شریعت کے مطابق بیان کرتے ابراہیم موسی عیسی اور محمد علیہ صلی اللہ پھر اسماعیلی موجودہ نظریات کا اطلاق ماضی پر کرتے ہوئے مزید یہ کہتے ہیں کہ ہر چے ناطق پیغمبر نے اپنے بعد ایک روحانی وارث یا وسی کو مقرر کیا ہے اس وسی کو وہ اساس یعنی پیغمبر سامت یعنی خموش پیغمبر کا نام دیتے ہیں جیسے پیغمبر ناطق کا کام ظاہری شریعت دینا تھا ویسے ہی تھا تو پھر پیغمبر سامت کا کام یہ تھا کہ وہ خات لوگوں کے سامنے چھپے وے حقائق کی توضیح کرے جو کہ وہی کے باطنی حصے پر مبنی ہے تو پہلے چھے آدوار میں پیغمبر سامت یا وسی یہ تھے جن کے نام پر انہوں نے دیئے ہیں شیس یعنی آدم کے جو بیٹے تھے شیس پھر نو کے بیٹے سام پھر اس طرح اگرہیم کے بیٹے اسماعیل پھر موسیٰ کے بھائی حارون اور پھر انہی کے آگے جو خلیفہ تھے یوشہ علیہ السلام پھر اس کے بعد شمعون جو عیسی اسلام کے ایک ہواری تھے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے جو وسی تھے وہ ہوئے علی رضی تو یہ دیکھئے کہ اس تصور سے بیسیکل کیا رہا ہے کہ جناب وہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پہ تو اب وہ نبوت کا سلسلہ ختم تو بیسیکلی دفتری صاحب نے پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ اسماعیلی حضرات میں کہ جناب وہ نبوت ختم نہیں ہوئی جب کہ خاموش پیغمبر وہ رہیں گے تو وہ اس طرح سے امام کو رسول یا نبی مانتے رہے تو وہ نبی آتے رہے تو اب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم پہ یہ سلسلہ ختم ہوا تو اب وہ جناب وسی کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایک خاموش پیغمبر چلتے ہوئے آئیں گے تو اصل پوائنٹ آئیو ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 286 تک 261 تک 286 تک بلکہ پھر اور حضرات میں بھی جس میں اسمیلی شیعہ حضرات میں بھی کچھ اس سے ملتے جلتے تصور آئے پھر صوفی ان کے ہاں بھی ایسے آئے تو وہاں سے جو اہل سنہ وال جماعہ والے ہیں تو ان کے بھی مختلف گروہوں کے اندر بھی ایسے کچھ نہ کچھ تصور آئیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہم آخری سٹڈی جب ہم کریں گے ہسٹری کی تو اس وقت ہمیں یہ نظر آئے گا کہ نائن تین ہنڈرڈ ہسٹری کلنڈر میں یعنی اپ سے 120 سال پہلے ہی یہ ہو گیا تھا کہ ایک عام صوفی جو تھے ہوں تو وہاں سے پھر وہ تصور ہے تو یہ دیکھیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ نبوت تو محمد رسول اللہ پہ آکے اب سلسلہ ختم مزید نبوت نہیں آئے گی تو اس کا اسمائیلی حضرات نے بھی اور اسی طرح دوسرے اور گروہوں میں خاص طور پہ صوفیاء کے اندر بھی تصوف کے اندر بھی تصور آ گیا کہ جناب اب وہ ٹھیک ہے وہ ظاہر نبوت تو ختم ہو گئے لیکن اور اس طرح سے نبی اور پیغمبر ایسے آتے رہیں گے تو پھر اس طرح وہ جو امامت کا تصور تھا تو وہ ایسا بن گیا اور پھر امام کو وہ بقاعدہ نبی اور رسول کے لیول پر سمجھنے لگے تو یہ رہا اچھا پھر اب مزید یہ اصل میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ وہ اثرات ہیں جو آج کل بھی ہمیں نظر آتے نہیں صرف اسماعیلی حضرات تک نہیں بلکہ اور بہت سے گروپس میں آپ کو نظر آئے گا اور ایک ایمام کے سارے مرید بن کر رہے تو ہم آگے دیکھئے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وسی وسی کا مطبعہ ہی جو اب اگلا امام آئیں گے تو اساس یا سامت کے بعد ساتھ ساتھ امام ہوئے جو کہ اتم یعنی واحد مطم یعنی مکمل کرنے والے کہلاتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوا کہ یہ صحائف کے ظاہری اور باطنی پہلوں سے حقیقی معنی کی حفاظت کریں گے اور پھر ہر نوی دور یعنی ساتھوہ امام اگلے دور کے پیغمبر ناطق کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اس طرح وہ سادقہ ناطق کی شریعت کو منسوخ کر کے نئی شریعت نافذ کرتا تو یہ طریقہ تاریخ کے طرف صرف ساتھویں یا آخری دور میں ہوگا تو پھر وہ بیان کرتے کہ چھٹا دور تو وہ تھا جن کے ساتھویں امام پھر وہ محمد بن اسماعیل تھے جو کہ غائب ہو گئے تھے تو یہ اسماعیلی حضرات کے جن بن کر ابریں گے تو انہی کا لقب قائم یا مہدی ہوگا اور وہ ساتھویں اور آخری دور میں حکومت کریں گے صرف انہی کے اندر ناتق اور وسیع سامت کے خصوصیات جمعوں گی کیونکہ وہ اماموں کے سب سے بڑے آخری امام ہوں گے پھر محمد بن اسماعیل دنیا کی آخری دور کا آغاز کریں گے وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے لیکن ان کی جگہ سابقہ شریعت کے اندر چھپے وے حقیقی معانی کو ظاہر کر دیں گے یہ وہ حقائق ہے جو اس سے پہلے انسانوں میں صرف خاص لوگوں تک محدود رہے اور اسی وجہ سے انہیں واضح نہیں کیا گیا تو اس آخری دور میں دنیا کی اختتام سے پہلے ان حقائق کو اشاراتی زبان میں بیان کرنے کی بجائے ہر شخص کے لئے عام کر دیا جائے گا اور یہ روحانی علم کا دور ہوگا میدی کی اس مسیحائی دور میں ظاہر اور باطن کی کوئی تفریق نہیں رہے گی اور محمد بن اسماعی قیامت قائم ہونے سے پہلے عدل انصاف سے حکومت کریں گے اور آپ قائم القیامت ہوں گے یعنی آپ کا دور انسانی طریقہ آخری دور ہوگا اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی عدوار کے محدود عداد انسان کے محدود زندگی اور قائنات کی ہمیشہ رہنے میں ہم مانگی کہ پیدا کرنے کے لئے بعد عدوار کے اس معیدیوں نے بڑے اور لا محدود عدوار کا تصور پیش کیا اور اوپر بیان کردہ سات عدوار ان بڑے عدوار کا حصہ ماننے گئے علم نجوم کے حساب کتاب کے مطابق بہت بڑے دور کا تصور پیش کیا گیا جس سے الکور العظم کا نام دیا گیا ہے یہ الکور العظم اور پھر یہ بہت سے عدوار میں تقسیم کیا گیا جس میں سات عدوار پر مشتمل ہے اور یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ اس الکور الاسلام کے اختتام پر عظیم قیامت برپا ہوگی ہر دور کو مزید دو عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دور ستر اور دور کشف دور ستر میں ظاہر اور باتیں الگ الگ رہتے ہیں جبکہ دور کشف میں حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر ظاہری شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تو یہ دیکھیں کہ اسی تصور سے پھر وہ شریعت کا تصور ان کے ہاں آگیا کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے پیریٹ اس طرح سے فرض کر لیا کہ جناب اب وہ مسلسل امام جو کہیں وہی شریعت ہے باقی جو بھی جس کو جائز کہیں وہ جائز ہے اور جو سمجھیں وہ ناجائز ہوگی تو یہ اب دیکھئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جید کے لحاظ سے آپ خود آپ میچ کر کے دیکھ لیجئے اگر تو وہاں کوئی چیز آتی ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے اور نہیں آتی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک فلسفہ ہے جو انسانوں نے اجاد کیا تو آپ خود اس میں میچ کر کے خود ہی فیصلہ کر تو پھر یہ باطنی تفسیر بھی ان کے آن لکھی گئی تو وہ اسی کے اثرات اب اردو کی جو تفسیر ہیں اس کے اندر آپ کو ملیں گے کہ جناب یہ اصل میں باطنی حکم کا مطلب یہ ہے تو اس طرح سے آپ کو نظر آئے اچھا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مزید اب یہ دیکھیں کہ پورا جو کانسپٹ انہوں نے بیان کی ہیں تو اس طرح سے آتے آتے کرسچن کے اندر بھی ایسے ہی گنوستی فرقہ الگ ہوا تھا ایسے مسلمان کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا کائنات کا یہ نظریہ جس کو کاسمولوجیکل ڈاکٹرائن کے مطابق جو کوئی خلا کوئی وقت اور کوئی چیز نہیں خدا اس وقت بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیعت سے سب سے پہلے ایک نور تخلیق کیا اور قرآن کے بیان کے مطابق اس سے فرمایا کن یعنی ہو جا تو وہ ہو گیا تو یہ حکم کن میں دو حروف قاف اور نون تو تو اس کے تعامل سے کس نے نسوانی شکل کونی اختیار کر لی اللہ کے حکم سے کوئی کونی سے ایک اور مخلوق پیدا ہوئی جسے قدر کا نام دیا گیا جس کا کونی کا وزیر اور اسسسٹنٹ تھا اور یہ مرد تھا تو اس کونی اور قدر کے سات حروف ہیں قاف واؤ نون علویہ کہلاتے اور یہ سات حروف سات ناتق پیغمبروں اور ان کے پیغام کو ظاہر کرتے کاف سے مراد آدم رے سے مراد مہدی یا قائم ہیں انہیں حروف سے عربی کے دیگر حروف نکلے اور ان سے نام نکلے ان سے اشیاء پیدا ہوئیں جسے نام لے رہے ہیں اور اسی سے قبالائی صوفیانہ کاسمولوجی میں حروف اور الفاظ کائنات کی تشریح کرتے اب یہ دیکھیں کہ یہ جس طرح حروف سے ہے تو بلکل خفیہ طریقے سے اپنا میسج ایسے بیان کرتے تھے یعنی اب یہ کاف ہے تو کاف سے اس کا مطلب یہ ہے راہ ہے تو راہ سے مراد یہ تو اس طرح اسے مطلب لے کے دعوت وہ ایسے اس طریقے سے پہنچاتے رہے انسان جو کہ تخلیق کے عمل میں سب سے آخر میں پیدا ہوا ہے اپنے ماخذ اور خالق سے بہت دور ہے اس کاسمولوجی کا مقصد یہ کہ اس فاصلے کو ختم کر دیا جائے اور انسان کو نجات دلا دی کہلاتا ہے تو خدا سے دوری کی سبب جان لے یہی وہ علم ہے کہ خدا نے اپنے ناطق پیغبروں کے ذریعے انسان کو دیا تفسیر کی کسی ظاہری سائنس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام خود قرآن کی وضاحت کے لیے موجود تھا اور وہ حضب ضرورت تعویل کا استعمال کر کے یا کیے بغیر ہی وضاحت کر دیتا تھا یہی وجہ کہ اسماعیلی اپنے امام کو القرآن ناطق یعنی بولنے والا قرآن کہتے ہیں جبکہ مقدس کتاب کی اصل مطن کو القرآن السامد یعنی خموش قرآن کہا جاتا تو اس وجہ سے اسماعیلی وں دفتری صاحب کی یہ بک ہے آپ خود گوگل پہ سرچ کر لیں آپ خود انہی کے اپنے انگلش کے الفاظ میں پڑھ لیجئے تو سیم وہی تصور آپ کو نظر آئے تو دیکھئے بسیکل کیا تھا کہ انہوں نے اس کا مطلب یہی اس میں لیا کہ ان کے امام صاحب نے جو بھی کہہ دیا وہی قرآن تو یہ مطلب لیتے ہوئے پھر ان کے ہاں ایک بقائدہ ایک الگ مذہب بھی بن گیا اور ایک الگ تصور بھی الگ ہو گئے اچھا ایک تو یہ لیکن صرف وہی تک نہیں بلکہ تصوف کے ہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ صوفی حضرات کے ہاں بھی یہی تصور اسی قسم کہی آتا تو وہ اس طرح انہوں نے قرآن مجید کی تفاصیر وہ صوفی حضرات نے اپنے اپنے طریقے سے ایسے کی ہوئی تو آگے آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس میں سے کون سا اللہ کا حکم اور کون سا انسان کی کا وش ہے تو ہم پولیٹیکل معاملات میں ہم دوبارہ آتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے تو ایک اور بھی ہوتا نا اب ہم دیٹیل میں آتے ہیں کہ کیا واقعات ہوئے ہیں تو اس سے اصل میں یہ پوری سیچویشن سامنے آ جائے گی اب یہ قرامتہ اسمائلی حضرات کا ایک گروہ الگ ہوا تھا تو عام اسمائلی حضرات ان کو اپنا نہیں مان تھے لیکن چلیں قرامتہ حضرات جو بھی تھے تو ان کا پوائنٹ او ویو کیسے بنا تھا اور تو ان کے ابتدائی دور 264 to 286 ہجری کا پیریڈ ہے جو اسی کلنڈر میں 878 to 899 ان کے ایک امام تھے جو اسمائلی ایجنٹ تھے ایک لیڈر تھے حمدان قرمت بن اشت ان کا نام تھا تو اس وقت میں ان مسلمانوں کا حباسی خلیفہ کی توجہ ہوئی اور انہوں نے زنگیوں کی بغاوت بھی ہو گئی تھی اب یہ زنگی کون تھے کہ یہ ایک افریقی بہت بڑی تعداد میں عراق میں تھے تو انہوں نے ایک بغایدہ بڑی بغاوت کر دی تھی 255 ہجری سے لے 270 ہجری یعنی 15 سال تک بغاوت کرتے رہے تو اس سے رزلٹ کیا ہوا تھا کہ یہ اب ظاہرہ کہ بغداد جو کہ عراق کا مین کیپیٹل تھا وہ ہی کافی حد تک تباہ ہو جگا تھا روپوش امام کا تصور 260 جری میں آیا اور اس کے بارے میں امید لوگوں میں آنے لگی اب یہ کن میں آنے لگی اسماعیلی حضرات میں آنے لگی اور کرمتی حضرات کہلیں کہ ان کے اندر ہی آنے لگے تو جنوبی عراق ایران بہرین ہر طرف دعوت انہوں نے پہنچائی اور خصوصی علم جفر یہ وہ یاد ہے کہ آپ نے جو سائنس میں پڑھاتا کوڈ ورڈ یہ بلکل جیسے کاف پر مطلب یہ تو اس طرح ایسے اسماعیلی سیریا کے لیڈرز سے گفتگو ہوئی اور اس طرح سے اپنا میسج ہر طرف پہنچا آیا پھر خموص یعنی 20% ٹیکس اور دار ال ہجرہ انہوں نے ایک بقاعدہ کلہ بھی بنا لیا اور اس پر یہ 20% ٹیکس بھی لوگوں سے لینے لگے بہرین میں ان کی حکومت بہرین کا ایریا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ پورا سعودی عرب کا مشرق ایریا تو اس میں پھر حجر اور الاحصاء میں ناکام بغاوتیں بھی ہوئیں اور لیکن بڑھا کوشش ان کی یہی تھی کہ وہاں پہ کسی طرح حکومت بن جائے اور پھر سندھ میں ان کی دعوت کافی کامیاب ہوئی پھر بہت سارے مزارات بنائے حکومتیں بھی بن گئی اور انہوں نے ملتان کو دارال حکومت 347 اجری میں بنا لیا قرامتہ کی اسماعیلی تحریک سے پھر اور یہ پندرہ سال تک ان کے اپس میں اختلاف رہا اور پھر انہوں نے عبید اللہ المہدی کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسماعیلی وں میں فروغ ان کا رہا یعنی بیسیکل آپ دیکھئے کہ قرامتی حضرات میں سے ایک گروپ الگ ہوا تھا اور وہ عبید اللہ مہدی صاحب ان سے جب یہ الگ ہوئے تھے تو وہاں پہ الگ ہو گیا گروپ اور قرمت تحریک میں قرمت رپوش ہو گئے اور انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ یہ ٹوانڈرڈ نائنٹی ہجری کا ہے پھر عبید اللہ المہدی کا امام ہونے کا دعویٰ پھر افریقہ میں ان کا میں سے زیادہ پہنچا اور وہ جو فاطمی خلافت جو بھی اپنے پڑی تھی تو ٹوانڈرڈ نائنٹی سکھ ہجری میں بن گئی وہاں اور یہ کہاں پہ بنی تھی تیونس میں اور تیونس سے پھر آستہ آستہ انہوں نے لیبیا اور پھر لیبیا ساگے ایجپٹ تک وہ پورے حصے پہ ان کی حکومت بن گئی تھی تو دیکھیں ہر طرف اس پورے پیریڈ میں مسلمانوں کے آن یہ تھا کہ ایک گروپ بنتا تھا اور وہ اپنی حکومت جہاں بنتی تو اور ایریاز کو شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو مسلمانوں کے اگرچہ یہ اروج کا دور تھا لیکن تب بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اب کرامتہ کی جو 264 to 470 ہجری تک کی ان کے حکومت رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ جہاں پہ یہ سٹار جہاں آپ کو میپ میں نظر آ رہا یہاں ان کا دارال حکومت بن گیا تھا اور وہاں سے انہوں نے اپنا میسج ایک طرف اراق کی طرف ایک طرف مقم کرما کی طرف ایک طرف امان کی طرف ادھر کی تھی اور وہاں سے آگے چلتے چلتے سندھ میں اور سندھ کے ساتھ پھر آگے چل کے گجرات میں جو انڈین گجرات ہے اس میں تو بہرین میں کرمتی حکومت جب بنی تو عباسی خلافت کے ساتھ مسلسل جنگیں ہوئیں اور پھر صوفی منصور حلاج اپنے صوفی ذمہ پڑھا تھا کہ صوفیاء کے بڑے بزرگ تھے منصور حلاج سا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں تو تب حکومت نے ان کو پکڑا ان کا پورا عدالت نے لے کے ان پہ سزائے موت بھی صاحب تھے تو انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور بسرہ اور کوفہ کی تباہی انہوں نے کر دی تھی یہ 311 حجری میں ہوا اور پانچ سال یہ سلسلہ چلتا رہا یعنی عراق کا بھی جو یہ حصہ جو کہ بلکل کوئیت کے بلکل ساتھ لگتا وہاں لے آئے تھے جو کہ یہ سٹار جو ریڈ کلر میں تو یہ ان کا در حکمت بن گیا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بہا بہا یہاں پہ آیا ہونا چاہیے اگلے سال انہوں نے امان کو بھی فتح کر لیا تھا یعنی ہر طرف یہ تھا کہ مسلمانوں میں مختلف گروہ ایک کیا اور مجوسیت کا اثر نو آغاز کیا تھا انہوں نے اور مسلمانوں کی کتابوں کو نظر آتش کیا تھا پھر ابو طاہر کا حملہ اور ذکری اسفہانی کی تباہی ترینڈر نائنٹین میں ہو گئی تھی یعنی تباہ ایران میں بھی چل رہی تھی یعنی اصل میں کیا تھا کہ یہ پرانے جو ان کا مذہب تھا لیکن اس سے وہ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے ایک عام مسلمانوں کو دوبارہ اثر اپنی مجوسیت کیا تھی کہ وہ آتش کی پوجا کرتے تھے تو اس کو دوبارہ انہوں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام نہیں پھر بڑی تداد میں کرمتی افراد میں الیدگی ہو گئی تھی اور وہ اسنا اشری شیعہ ازرات میں شامل ہو گئے تھے ایران میں اس لئے ایران میں ابھی آپ دیکھیں گے اسنا اشری شیعہ ازرات کی مجوریٹی ہے اور ان کے حکومت بن گئی تھی حال بوائی 334 اجری میں اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہاں تک سے عراق پہ لیتے بغداد تک فتح کیا تھا اور جو اباسی خلیفہ تھا اس کو رکھے رکھا لیکن حصل حکومت آل بوائی تھی اور خلیفہ کو بس ایک نام کے طور پر ٹائٹل کے طور پر خلیفہ رکھا اور وہ پڑھ چکے کہ اسی زمانے میں اس ناشری شیاز رات کا عروج کا پیریٹ تھا کہ جب انہوں نے ایران اور ایراق میں ان کا میسج کامیاب ہو گیا دوسری طرف ابو طاہر کی انتقال کے بعد اگلے قرمتی لیڈر احمد نے حجر اسود کی واپسی بھی کی تھی یہ 339 یہ دیکھئے کہ یہ ٹوٹل یہ جو مکہ مکرمہ کے ساتھ اب تک کا جو معاملہ یہ تقریباً 22 years تک ہے کہ 22 سال تک یہ معاملہ رہا اور پھر حجر اسود واپس چلا گیا قرامتہ کی فاطمی اسماعیلیوں کے ہاتھوں شکست ہیں اصل میں اب ہوا یہ تھا کہ جو فاطمی اسماعیلی جن کو ایک بڑی حکومت تیونس لیبیا اور ایجپٹ میں بن گئی تھی تو ان کی پھر قرامتہ سے جنگیں ہوئیں اور پھر اس میں قرامتہ کی بڑی تعداد وہاں پہ مارے گئے یہ 363 to 368 اجری کا پیریئیڈ ہے پھر قرامتہ اسماعیلی اسناشری حضرات اور سلاجکہ میں مسلسل جنگیں ہوتی رہی اور بہرین پھر جا کے اس میں قرامتہ کا مکمل خاتمہ ہوا ہے 375 اجری میں ان کی حکومت ہی ختم ہو گئی لیکن دوسری طرف پھر یہ ہوا کہ اسناشری حضرات کی جو آلہ بغی کی حکومت جو ایران اور اراک میں تھی تو وہ اس سے کچھ عرصے بعد 447 اجری میں وہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ جو اہل سنت کی بڑی تعداد وہ پھر ان کی آئی اور انہوں نے ان کی بھی حکومت کو ختم کر دیا تھا پھر سلاجکہ کے ہاتھوں قرمتی کی مکمل اب یہ سلاجکہ یہ اہل سنت تھے تو ان کی طرف سے ایک پوری انہوں نے کرمتا کی فور انڈرٹ سیونٹی ہجری میں یہ پورے بہرین میں مکمل اس میں سے ان کو حکومت میں جتنا تھوڑا بہت حصہ بھی ان کے ہاتھ تھا وہ سارا ان کے ہاتھ سے ختم ہو گیا تب بھی آپ اگر دیکھئے تو دمام جو سعودی عرب کا شہر ہے اور اس طرح قطر میں اور بہرین میں تو ابھی بھی آپ کو بہت سارے شیعہ حضرات کی مجوریٹی ملے گی کچھ وہ بتائیں گے کہ ہم اسنا عشری ہیں اور کچھ قرمتی قرانتہ میں لیکن وہ دعویٰ نہیں کرتے کہتے نہیں بتاتے نہیں تو اس نے پتا نہیں چلتا لیکن ہو سکتا ہے کہ خفیہ رہتے ہوں تو ایک وہ سلسلہ اچھا پھر آپ یہ دیکھئے کہ یمن کے اندر ایک بڑی تعداد میں جو زیدی شیعہ حضرات ہیں ان کی بڑی تعداد وہاں پہ ہے اچھا اسی طرح یہ اسنا عشری شیعہ حضرات میں بھی اور قرامتہ یا اسماعیلی حضرات کا گروب سعودی عرب کے ساتھ چل رہی ہے تو وہ آج کل کا معاملہ ہے تو یہ وہی ہے کہ جو اس زمانے میں ہو کی مسلسل دعوت ہوئی اور انہوں نے مہدی ہونے نائب ہونے کا دعویٰ کیا تھا پھر ان کو بقتل کر دیا گیا تھا اور پھر جزیرہ سکلیہ یہ سکلیہ کیا ہے کہ یہ ایک جزیرہ ہے تو اس میں انہوں نے لانچنگ پیڈ بنایا تھا اور وہیں سے اثر میں ان کی پاور سکلیہ پہ ان کی زیادہ ایک اپنی لانچنگ پیڈ صحیح بنا کے اپنی طاقت نہیں بنا کے پھر ایجپٹ انہوں نے تری انڈر سکسٹ تری اجری میں فتح کیا تھا اور پھر دارالحکومت القاہرہ الماضیہ جو تری انڈر سیمٹی ایٹ اجری میں بنی اور دائیوں کی جو مین یونیورسٹی جامیہ جس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انہوں نے کی تھی اور پھر سیریا تک پورا فتح کر چکے تھے اس کے بعد تیر یہ ہوا کہ حاکم امر اللہ ایک بڑے ان کے مین امام وہ بنے تھے سیریا سیریا میں تو ان کی حکومت سیریا سیریا ایلیون ہجری ہے جس کو اپنے اروج کا پیریڈ وہ کہتے تو اس میں دیکھے کہ کیا واقعہ فاطمی اب بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ مسلم دنیا کے مشرقی علاقوں میں اپنی دعوتی سرگرمیوں کے ذریعے اثر اور رسوع خاصل کرے اس پالیسی کے نتیجے میں حاکم کے دائیوں کی انتخاب بہت احتیاط سے کیا جاتا تھا اور انہیں دار العلم اور قاہرہ کے دیگر اداروں میں تربیت دے کر فاطمی عراق اور اس سے باہر مسلم دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا جاتا تھا تو یہ دیکھئے یہ جو الاذر یونیورسٹی ہے وہ اسی کام کی بنی ہوئی تھی فاطمی علاقوں میں اب الفوارس جو فور انڈر تھرٹین ہجری کے زمانے کے انہوں نے امامت کے نظریہ پر بہت امدہ کتاب لکھی ہے جیسے بہت سے دائی شام میں کام کر رہے تھے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کے اسماعیلی مذہب میں داخل کیا تھا مصر میں بھی متعدد دائی دے ہی اور شہری علاقوں میں کام کرتے تھے اور بہت سی جگہوں پر مصری بڑی تعداد میں شیعہ مذہب میں لیکچر سننے کے لئے کٹھے ہوتے تھے اس سے زیادہ ہم یہ بات یہ ہے کہ دعوتی سرگرمی فاطمی سلطنت کے حدود سے باہر مسلم دنیا کے مشرقی سعوبوں بالخصوص ایران اور عراق میں بھی جاری تھی دائیوں کی بڑی تعداد یہاں بھیجی جاتی تھی جہاں وہ معاشرے کی مختلف طبقات کو حدف بنا کر کام کرتے تھے عراق جو کہ عباسی خلافت کا مرکز تھا اس میں بھی دائی خصوصی طور پر مقامی حکمرانوں اور اسرو رسوخ رکھنے والے عرب قبائلی سرداروں کو حدف بنا کر دعوت ہی کام کرتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی حمایت حاصل کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کیا جائے اب یہ دیکھئے کہ یہ دفتری صاحب اسماعیلی سکولر ہیں تو ان کی ڈیٹیل ہے تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دعوت ان کی پھیلتی گئی اور مین ان کا یہ حاکم عمراللہ کی حکومت جب ان کی بن گئی تھی تو یہ ان کا عروج کا پیریٹ تھا مزید اب وہ دفتری صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ عراق کی چیف دائی القرمائی القرمانی جو فور انڈر الیون ہجری کے زمانے دیگر اسماعیلی دائیوں کی کوششیں جلدی سمرے آور ثابت ہوئی بالخصوص بغداد اور عراق کے دیگر علاقوں کے شیعہ فاطمی اسماعیلی مذہب کی طرف راغب ہوئے کیونکہ اب وہ یوں ہی آقاؤں سے آزاد ہو رہے تھے اپنے علاقوں میں اسماعیلی دعوت کی کامیابی کی خطرہ محسوس کرتے ہوئے عباسی خلیفہ القادر جن کے حکومت 381 ٹو فور انڈر ٹو ہجری تک ان کے حکومت رہی تھی تو یہ بنو عباس کے خلیفہ تھے انہوں نے انتقامی کاروائی شروع کی تھی فور انڈر ٹو ہجری میں انہوں نے انٹی فاطمی پروپیگنڈا کی مہم شروع کی تھی تو اسی سال القادر نے فاطمیوں کے خلاف بغداد میں ایک اعلام جاری کروایا تھا جس میں بہت سے سنی اور شیعہ اسکولرز کو بغداد میں اکٹھا کیا تھا اور مشہور اسنا شریع آلن شریف رضی صاحب جو کہ فور انڈر سکھ سجری کے زمانے کے ہیں اور ان کے بھائی شریف مرتضی یہ شامل تھے تو یہ دونوں عباسیوں اور بغہیوں کے درمیان واسطے کا کام کرتے تھے خلیفہ نے حکم دیا کہ وہ ایک تحریری فتوہ جاری کریں کہ حاکب اور ان کے عباسی داد کی تعداد حضرت علی اور فاطمہ کی اولاد سے نہیں بلکہ ان کا یہ دعوی جھوٹا ہے تو یہ اعلامی پوری عباسی خلافت کے مساجد میں پڑھ کر سنایا گیا جسے حاکم کو بہت دکھ پہنچا اس کے علاوہ القادر نے متعدد متقلمین جن میں موزلی اسکولر علی بن سعید جو فور انڈرڈ فور جری دعوت مشرق میں پھیلتی چلی گئی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فور انڈرڈ تری اجری میں حاکم نے افغانستان کے بادشاہ محمود غزنوی کو بھی اسماعیلی مذہب میں شمولیت کی دعوت پیش کی تھی حالانکہ ابھی وہ دو سال پہلے ملتان کے اسماعیلی وں کا قتل عام کر چکے تھے بہرین کے علاوہ تقریبا سبی کرمتی کمیونٹی نے بھی فاطمی اسماعیلیت کا اختیار کر لیا تھا تب اب دیکھیں اس پورے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اب یہ دیکھیں کہ شریف رضی صاحب یہ اسنا شریعہ کے بڑے عالم ہیں اور وہی سکولر جنہوں نے نحجل بلاغہ کی جو کتاب ہے جو اسنا شریعہ حضرات کی سب سے اہم ترین مستنت کتاب ان کی سمجھی جاتی ہے انہوں نے لکھے تھی تو پھر اصل میں اسنا شریعہ حضرات نے بھی یہ کیا کہ اسماعیلی حضرات کی دعوت کو رد کرنے کی کوشش کی تو اپنے ایریا میں ایران اور افغانستان میں بڑا کام کیا تھا لیکن بہرحال ان کی محمود غزنوی نے اصل میں ایک میر ایکشن کیا تھا کہ پورے ملتحان کی بڑی تعداد کو اسماعیلی کی بڑی تعداد کو وہاں پہ قتل عام کیا گیا اور وہ ظاہر قتل عام عام لوگوں کو نہیں کیا گیا ہوگا مزارات آپ کو نظر آتے تو اصل میں وہ اسماعیلی ایجنٹ جو ان کے دائی تھے ان کے یہ مزار بنے رہے ملتحان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے اور پھر آپ کو سندھ کے اندر آپ ایریاز کراچی میں بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ اور پھر سہون میں بھی آپ کو نظر آئیں یہ آپ دیکھ سکتے حاکم بعمر اللہ کا دور غیبت غیبت کا مطلب خاموش ہو کر غائب ہونا فور انڈر الیون اجری میں ہوا اب ہوا کیا کہ دروز فرقے کی علیت کی اب یہ دروز ایک فرقہ ان کے اندر بن گیا خود اسماعیلی شیع ذرات جو خود عبیدی یا خلافت جن کی تھی ان کے اندر ایک گروپ الگ ہوا دروز تو یہ حاکم کو خدا قرار دینے کا انہوں نے نقطہ نظر کیا تھا اب فور انڈر الیون اجری میں کیا ہوا تھا کہ حاکم بعمر اللہ غائب ہو گئے تو جب غائب ہوئے تو پھر انہی کے مریدین میں سے گروپ الگ ہوا دروز اور انہوں نے حاکم کو خدا ہونے کا اعلان کیا اسماعیلیوں کی دروز فرقے پر ایکشن بھی ہوا لیکن نکام ہوا تو مال کی فقہہ کے حسن سلوک کرتے ہوئے پھر یہ جلاوطنی کا مصر سے ان کو حکم دیا گیا اور پھر یہ دروز فرقہ ابھی بھی موجود ہے لیکن ابھی آپ کو لبنان میں نظر آئے گا اور ہر طرف آپ کو نظر نہیں آئے تو دیکھئے کہ اسماعیلی حضرات میں بھی مختلف گروپ الگ الگ ہوئے اچھ اب یہ صرف وہیں پہ ان کے آنی ہو بلکہ سارے اور بھی جتنے گروپ بنتے گئے مسلمانوں کے تو سب میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گروپ الگ ہوتے رہے اور یہ مسلمانوں کی خاص نہیں بلکہ کرسین کے اندر بھی ایسے تھا ہندو وں کے بھی ایسے ہی ہے اور بدمت کے بھی ایسے ہی ہے کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ہی لڑائی جھگڑا اور یہ معاملہ چلتا رہا تو جناب اب ہم یہاں پہ آکے ختم کرتے ہیں اب اگلے لیکچر میں اسماعیلی حضرات کی دعوت کیسے چلی تھی اور اس کے پھر کچھ کیا کیا اثرات آئے تھے اس کی اب ہم پوری سٹڈی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کرتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہلوسنوال جماع انہوں نے کیا دیولپمنٹ ہوئی اور کیا کیا معاملات ہوئے تب ہی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں بلا تکلف ہم کر لیجئے تاکہ ہم پھر اسے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تارگٹ یہی کرتے ہیں کہ اگلے لیکچر میں اسماعیلی حضرات کا آپ پہ سامنے کر دیا جزا کر لو خیر وحسن جزا